محترم صدر اجلاس کی اجازت سے خاک سار اس علاقے کے ہمارے مقامی طور پر شہر کے بھی اور اس علاقے کے اور پنجاب کے اور مختلف علاقوں سے جو معزز حضرات آئے ہوئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہاں ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر ہمارے کیپٹن بلبیر سنگھ صاحب بارٹ جو ایمیلے ہیں ہلکا سری ہر گوبنپور اسی طرح جگدیش راہ ساہنی صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جو ایک سے ایمیلے بھٹالہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں ابھی ترپت راجندر سنگھ باجوا صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ابھی کسی کام سے گئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں جب حضور کا پروگرام آئے گا تو میں اس لیکچر میں شریف ہوں گا شہر کے بہت سے لوگ یہاں پر ہے خوصلہ صاحب حکیم صاحب وغیرہ اور بہت سے ایسے جن کا لمبی فیرست ہو جائے گی اور اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ان کا اپنا مقام اور اپنی ذات ہی خود سب لوگ جانتے ہیں ہمارے درمیان اس جلسے میں شرکت کے لئے آئے ہوئے ہیں میں انہیں دعوت دیتا ہوں جناب نوجوت سنگھ سیدھو صاحب سارا اتتتتبیر موسیقی ندبستق ہے نفجود سنگھ سدھو احمدی آجماعت کے لوگوں کے آگے ندبستق اس لیے ہے کہ جو انسان پریم کی بھاشا بولتا ہے اس کے آگے سر دھکا دینا چاہیے جو انسان آپسی بھائی چارے کی بھاشا بولتا ہے اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے پھولوں کی خوشبو تو ہوا سے وپریت نہیں جاتی لیکن مانویے گنوں کی خوشبو چاروں دشاؤں میں پھیل جاتی ہے آج پھیل گئی ہے خوشبو ہواوں میں ان مانویے کرموں کی مرزا غلام احمد صاحب کے کرموں کی جنہوں نے اس دنیا میں پیار بانٹا ہے اس دنیا سے نفرت مٹانے کی کوشش کی ہے مٹی کے ڈھیلے کو کسی نے پوچھا کہ تجھ سے خوشبو کیوں آتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ شاید کسی نے غلابوں کے بیچ پھینک دیا ہوگا اسی لیے موج میں سے خوشبو آتی ہے آج دنیا بھر سے اتنے غلاب ہیں یہاں اس مٹی کے ڈھیلے سے بھی خوشبو آنے لگی ہے خوشگوار ہے نفجوت سنسدو کے اتنا مان سمان ملا ایسے اہم لوگوں میں بیٹھنے کا موقع ملا شروع کروں گا بابا نانک کی ایک گاتھا سے کہانی سے جو دھرم کا مطلب بڑے پشت سبدوں میں سمجھا دیتی ہے بابا نانک کے پاس کوئی گیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے جیون کا مولے سمجھائیے بابا جی جیون کا مولے کیا ہوتا ہے بابا نے آنکھ مو دی اور ایک سچا لال ایک سچی روبی بیش قیمت اس کے ہاتھ میں تھما دی اور اسے کہا جا اس کا مولے لگوا کیا اسے بیچنا مت چلا گیا ایک آدمی سنترے بیچ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں وہ بیش قیمت لال تھما دیا اور بولا اس کا مولے کیا ہے اس نے کہا تیرا پتھر اچھا چمکتا ہے لے ایک درجن سنترے لے جا یہ پتھر میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں گروہ نے کہا ہے بیچنا نہیں ہے آگے چلا گیا ایک آدمی سبزی بیچ رہا تھا اس کے ہاتھ میں وہ بیش قیمت روبی تھما دی اور اسے کہا اس کا مولے کیا ہے تو اس نے کہا اچھی چمک ہے تیرے پتھر میں لے ایک بوری آلو کی لے جا یہ پتھر میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں گروہ کا حکم نہیں ہے آگے چلا گیا سونے کا کام کرنے والا ایک سنیارہ مل گیا سنیارے نے جب دیکھی وہ روبی اس کی آنکھ کی پتلی کھڑی ہو گئی اس نے کہا پچاس لاکھ روپے ابھی دیتا ہوں اس نایاب روبی کو میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں بیچنے کا حکم نہیں ہے کہا ایک ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ جتنے چاہیے اتنے پیسے دیتا ہوں اس روبی کو میرے پاس چھوڑ دے بولا نہیں گروہ کا حکم نہیں ہے آگے چلا گیا ایک ہیروں کا جوری مل گیا ہیروں کے جوری نے جب دیکھا سچا لال اس نے پہلے کپڑا بچھایا پرکرمہ کی پرکرمہ کر کے ماتھا تے کا سیس نے واقع پوچھا کہ کہاں سے لے کے آیا ہے یہ بیش قیمت روبی بولا باد باد کا سما نہیں ہے مجھے یہ بتا کہ اس کی قیمت کیا لگائی ہے بولا قیمت جاننا چاہتا ہے ساری کائنات کو بیچ لے ساری دنیا کو بیچ لے پھر بھی اس کی قیمت تو کوئی لگائی نہیں سکتا یہ تو بیش قیمت ہے حیران ہو گیا پریشان ہو گیا بھاگا چلا آیا گروہ کے پاس چرڑوں میں گر گیا ندمستق ہو گیا اور پوچھا اب بتائیے مجھے مانوی جیون کا مولے کیا ہے گروہ صاحب میں بہت پریشان ہوں بتائیے یہ بیتی ہے میرے ساتھ کہ مانوی جیون کا مولے جاننا چاہتا ہے تو سن چاہے اپنی زندگی ایک درجن سنتروں کے بھاو بیچ لے چاہے اسے ایک بوری آلو کے بھاو بیچ لے چاہے اسے بیش قیمت بنا لے تیری سوچ پہ نربر ہے تیری دشتی پہ نربر ہے کہ تُو جیون کو دیکھتا کس نظر سے ہے اس دنیا کا کوئی مذہب برا نہیں کوئی آدمی برا نہیں کوئی آدمی اچھا نہیں یہ تو سوچ بناتی ہے مذہب کو جس کی سوچ اونچی وہ شہنشاہ شاہوں کا شاہ اور جس کی سوچ نیچی وہ بھکاری اس کے ہاتھ میں ٹھوٹا ٹھن ٹھن پال مدن گو پال اس کو کوئی پوچھے گا نہیں اس دنیا میں کوئی اونچے آسن پہ بیٹھ کے اونچا نہیں ہو جاتا کسی محل منارے کی چھٹ کے اوپر کوئی 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 بیٹھا ہو تو کوئی گرڑ نہیں بن جاتا باز نہیں بن جاتا باز اپنی اڑاری سے باز ہے کوئی جن سے بھی آج تک اونچا نہیں ہوا کمل کا پھول کیچڑ میں اکتا ہے لیکن اپنے گنوں کی وجہ سے پرماتما کے سیس کے اوپر چڑھتا ہے کوئی جن سے بھی اونچا نہیں ہوا اسی لیے نہیں مانتا نفجوت سنگھ سدود ذات پاک کو نہیں مانتا ایسی چیز کو جو نفرت پھیلائے انسان اونچا ہوتا ہے اپنی سوچ سے اپنے اوجوال وچاروں سے اپنے کرم سے کرم چھوڑتے ہیں بہت گہری چھاپ انسان کے ذہن کے اوپر ہے وہ چھاپ جو سری گروہ گوبن سنگھ جی نے چھوڑی ہے وہ چھاپ جو حضرت صاحب نے چھوڑی ہے غلام احمد صاحب نے چھوڑی وہ چھاپ یہ شریر روپی دے تو نشت ہو جائے گی لیکن وچار اور کرم ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ یاد رہیں گے امر ہو کے جیتے ہیں تو دوستو دھرم کی جو پہچان ہے وہ پریم سے ہے آجسی بھائی چارے سے ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت کم ہے اس لئے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور وہیں بتاؤں گا جو ہماری سکھوں کی بانی بھی کہتی ہے کہ ساتھ کہوں سن لےو سبھی جن پریم کیوں تنہی پرپائیو اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور سے سب جگ اپجا کون پھلے کو مندے اگر اگر وہ نور ایک ہے وہ پرماتما ایک ہے تو پھر کیوں ہے یہ ذات پات کیوں ہے یہ نفرت اور اس دنیا میں کوئی مکمل نہیں سونے میں سگند نہیں گنے میں پھول نہیں چندن میں پھل نہیں ہوتا راجہ دیرگجیگی نہیں ہوتا بدوان کے پاس دن نہیں ہوتا کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا اس دنیا میں مکمل وہ ہے اس دنیا میں مکمل وہ ہے جس نے اپنے اندر اس پرماتما کی لوگ کو پہچانا ہے چاہے اسے اللہ کہو چاہے اسے رام کہو چاہے اسے ناران کہو وہ ایک ہے جیسے تلوں میں تیل چھپا ہے ساگر میں اس کی لیرے چھپی ہیں کشپوں میں پھولوں میں ان کی خوشبو چھپی ہے وہ پرماتما آپ کے اندر چھپا ہے جتنا وہ اندر میں ہے جتنا وہ مسجد میں ہے جتنا وہ گرو دوالا میں ہے اتنا آپ کے بھیتر چھپا ہے اس لوگ کے ساتھ ایک ہو کے دیکھ یہ مت بھید مٹ جائیں گے یہ گندگی مٹ جائے گی تیری سوچ بدل جائے گی تو پاک ہو جائے گا اس برم کا انش ہو جائے گا سو زیادہ سمینہ لیتا ہوا اپنے اندر چھپے اس پرماتما کو پہچاننے کی بنتی کرتا ہوا نفجوت سنگھ شدو پھر آپ کے سامنے نگمستق ہے کہ آپ نے آمنترن دیا اور ایسے برم گیانی لوگوں میں بات چیت کرنے کا موقع ملا پرنام آپ کے سامنے 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 موسیقی